کان کا بہنا کان میں پس آنا کان کے پردے میں چھدر ہو جانا اب ایلوپیتی میں اس کا علاج ہے کہ اس کا آپریشن کرتے ہیں اور کئی بار وہ بھی سکسس نہیں ہوتا ہے اور زندگی بھر کے لیے پھر کان سے بدبو نکلتی رہتی ہے اس میں درگند بھی بہت زیادہ آتی ہے کسی سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تب بھی بہت سنکوچ ہوتا ہے اور کان میں روی ڈال کر کے رکھنے پڑتے ہیں کئی طرح کے اتری یوز کرتے ہیں اور اس سے بھی پھر کوئی لاب تو ہوتا نہیں ہے تو کیا کریں کان کے پردے میں چھید سو پرتشت بھر جاتا ہے پرنیام کے کرنے سے کپال بھات یا نلوم ملوم پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کریں اور کان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے سب سے چھوٹے انگلی اور اس کی پانس والے انگلی کانشٹہ اور یا رنگ فنگر انامی کا ان کے نیچے یہ پوائنٹ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں اس پوائنٹ کو دبائیں اور چندر پروہوٹی شلاجیت رسائن اور ساری وادیوٹی ایک ایک گولی سبہ شام پانے کے ساتھ کھانے کے بعد لے لیں یہ گولیوں کا سیون کرنے سے پرنیام کا نیمی تب بھیاس کرنے سے اور اکپر سر کرنے سے جن کا پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے کان بہتا تھا کان کے پردے میں جن کو چھید تھا ان کو ہم نے سو پرتشت اچھا کیا ہے کسی کسی کو تو بچپن سے بائی بارت یہ کان کے پردے میں چھید ہوتا ہے کوئی کو بچے جو تالاب میں نہانے سے نہر میں نہانے سے اتھا سوئنگ پول میں نہانے سے کان کے اندر پانی گیا اور اس سے بھی کان بہنا شروع ہو جاتا ہے کئی بار کوئی چوٹ لگنے سے یا کوئی تین کا اندر جانے گیا اور ہم نے کھجاتے کھجاتے کان کے پردے میں چھید کر دیا اپنے خود بھی نادانی سے مرکتہ سے ایسا کر دیتے ہیں کچھ لوگ کان کھجاتے کھجاتے چھید کر لیتے ہیں یا سکول میں پڑ رہے تھے ماتہ پتہ نے یا ادھیا پک نے جو اس سے تھپڑ مار دیا اس سے بھی کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور آپ جو علاج بتائے اس کو کریں گے تو اس سے وہ سو پرتشت اچھا ہو جاتا ہے کان میں جن کو درد بہت ادھیک ہوتا ہے اور کان کے اندر فنسی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کان کے اندر فنسی ہے تو اس کے لیے کائیکلپ تیل تھوڑا سا لگا دیا کریں اور کائیکلپ پٹی بھی پھر کھا سکتے ہیں گلوئی گھنو بٹی بھی صبح شام اس سے بہت جلدی آپ کو راحت مل جائے گی بہت زیادہ یا کان کے اندر فنسی آتی ہیں تو آرگیو بٹی بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں اور جن کو کان کے اندر درد ہوتا ہے اس کے لیے صدرشن ایک پودھا ہوتا ہے اس صدرشن کا ارک کان میں ڈال سکتے ہیں اتھوہ صدرشن کا پتہ لیا اور اس کو آگ پر سیکھ لیا اور اس میں سے ایسے بس ہاتھ سے نچوڑ دیں گے تو ایک بھوند ایسے کان کے اندر ڈال دیا اس سے کان کا درد تو رنٹ اچھا ہو جاتا ہے موسیقی لیے موسیقی لیے